بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام عید الازحاء کے موقع پر جانور خریدتے ہوئے ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بہت پیش آتا ہے بہت سے لوگیں سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور دو داتا نہیں ہے یعنی دو دات تو اس کے نہیں ہے لیکن عمر کے اعتبار سے وہ مکمل ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ مکمل معلوم ہوتا ہے تو آیا اس جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی یا جانور کے لیے دو داتا ہونا ضروری ہے چنانچہ یہ مسئلہ جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شریعت متحارہ نے قربانی کے جانور کے لیے کچھ عمر متعین کی ہے چنانچہ اگر چھوٹا جانور ہے مثلا بکرا بکری ہے تو اس کے لیے شریعت متحارہ نے ایک سال مقرر کیا ہے کہ ایک سال مکمل ہونے کے بعد اس کی قربانی جائز اور درست ہوگی اور جو بڑے جانور ہے جسے بھینس وغیرہ ان کے لیے شریعت نے دو سال مکمل متعین کیے ہیں کہ بھینس وغیرہ دو سال مکمل ہونے کے بعد ان کی قربانی جائز اور درست ہوگی اور تیسرا جانور ہے بڑا اونٹ اس کے لئے شریعت متاخرہ نے پانچ سال مقرر کیے ہیں اونٹ اگر قربان کرنا چاہے تو اونٹ کے لئے پانچ سال متعین ہونے ضروری ہے پانچ سال سے اگر کم ہوا تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا جانور دو سال کا ہے یا کوئی چھوٹا جانور اگر ایک سال کا ہے لیکن اس کے ابھی دانت نہیں نکلے ہیں یعنی مکمل دو سال کا ہو چکا ہے لیکن دانت اس کے نہیں نکلے ہیں اور وہ دیکھنے کے اندر بھی اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو سال کا یا ایک سال کا چھوٹا جانور ہے تو ایک سال کا مکمل ہے اور بڑا جانور ہے تو دو سال کا مقرر ہے متعین ہے اور جو شخص بیچ رہا ہے اگر وہ دیانت دار ہے قابل اعتماد ہے بھروس مند ہے روکے رہا ہے کہ یہ دو سال کا مکمل ہے دو سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں تو اگر وہ دیانت دار ہے قابل اعتماد شخص ہے تو اس شخص کی بات پر اعتماد کر کے وہ جانور خریدے جا سکتا ہے چاہے اس کے دو دات نہ بھی نکلے ہو دو سال کا اگر مکمل ہے تو اس کے قربانی جائز اور درست ہو جائے گی کیونکہ شریعت متاخرہ نے جو قربانی کے جانوروں کے اندر جو اس کے جائز ہونے کا مدار رکھا ہے وہ عمر پر رکھا ہے یعنی دو سال بڑے جانور میں مکمل ہونے ضروری ہے اور ایک سال چھوٹے جانور میں مکمل ہونے ضروری ہے اگر وہ دو سال کے بعد یا ایک سال کے بعد چھوٹا جانور ہے تو اگر ایک دو دات اس کے مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو تب بھی اس کے قربانی جائز اور درست ہے حالبتہ جو آج کل یہ دو داتا ہونا یہ علامت بتلایا گیا ہے یہ اس لئے بتلایا ہے چونکہ آج کل جو بے اپاری ہوتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں آج کل جو بے اپاری ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے دھوکہ دھڑی کے دریے سے ہر طرح سے اپنا مال کمانا چاہتے ہیں اور اپنا بیچ رہے ہیں جائز نزائز کا ان کے ہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا اس لئے آج کل چونکہ امانتدار شخص نہیں ہے دیانتدار شخص نہیں ہے بہت کمی سے ملتے ہیں تو اس لئے علامہ ایک ارام نے یہ دو دات کا یہ میعیار اور علامت کو متعین کیا ہے کہ اب اگر کوئی بے اپاری ایسا ہے جو ہمارا جان پہچان کا نہیں ہے کوئی اجنبی ہے یہ ایسا شخص ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے جو دیانتدار نہیں ہے تو اب ایسے شخص کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ دو دات اس کے ہے یا نہیں ہے چونکہ عام طور پر دو سال مکمل ہونے کے بعد دو دات جنور کے مکمل ہو جاتے ہیں جو بڑا جانور ہے اس کے دو دات دو سال کے بعد مکمل ہو جاتے ہیں اور جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکرہ بکری تو ان کا ایک سال کے بعد عام طور پر دو دانت مکمل ہو جاتے ہیں آہی جاتے ہیں تو یہ اس کی پھر علامت کے اوپر اعتبار کیا جائے گا اگر دو دانت ہے تو پھر اس کو قربان کیا جائے گا خریدا جائے ورنہ اگر دو دانت نہیں ہے تو پھر بیوپاریوں کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے یہ ہم ذہن میں رکھنے کہ اگر بیچنے والا شخص دیانت دار ہے قابل اعتبار ہے اور وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا اس کام کو معلوم ہے ایسا شخص اگر کہہ رہا ہے کہ دو سال کا مکمل ہے چاہے بھلے اس کے دو دانت نہ ہوئے ہیں تو اس کے قربانی جائز ہے درست ہے لیکن اگر بیچنے والا جو بیوپاری ہے وہ امانت دار نہیں ہے دیانت دار نہیں ہے یا اجنبی شخص ہے جس کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو اب اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ اب دو دانت کی جو علامت ہے میعار ہے اس کو مقرر کیا جائے گا دو دانت کی علامت کو دیکھا جائے گا فقط واللہ خوالم